ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ چین میں بات پہلے کے فائل اور جے اکتیس اڑانے کی مشکر رہے ہیں یہ ایک ملٹی روڈ سلیت تیارہ ہے جس کا اصل نام ایف سی اکتیس ہے اسے چین کی قدیم ترین تیارہ ساز کمپنی تیار کر رہی ہے اس کا ایک نمونہ چین کے تیارہ بردار بحری جہاز کے لیے بھی بنایا جارہا ہے جو جے پینتیس کا لاتا ہے جنوری دوزار چوبیس میں سربراہ پاک خضائیت اعلان کیا تھا کہ پاکستان جے اکتیس خریدنے میں دنجس بھی رکھتا ہے اور حبر آپ یہ آ رہی ہے کہ چالیس جے اکتیس متقبل میں پاک خضائیت کا حصہ بننے جا رہے ہیں اگر ہم طاقت کی خطے میں توازن کی بات کریں تو پاک خضائیت کا جنگی بیڑھا سارے تین سو راکہ تیاروں پر مشتمل ہے جن میں جے ایف سیونٹین تھندر جے پین ایف سولہ میراج ایر ایف ساتھ پی جے ایس شامل ہیں جبکہ برد کی خضائیت میں اپنے بیڑے میں چھے سو جنگی تیارے رکھتی ہے اور ان تیاروں میں سیو ٹھائٹی ایم کے آئی ایس میراج دوہزار ریفل میک انتیس اور میک اکٹس شامل ہیں اداد و شمار سے یہاں ہے کہ بیردی خضائیت کا پرلہ باری ہے اسی لیے ہی پاکستان مجبور ہو چکا ہے کہ وہ پاکت خضائیت کے بیڑے میں مزید جدید ترین جنگی جہاز شامل کرے ادا کے خضائی میں پاکت کا توازن جو ہے اسے متوازن رکھا جا سکے اگر ہم یہاں بات کریں اس فیف جنریشن تیارے کی تو جے اکٹس کی پہلی تجرباتی پرواز اکٹوبر دوہزار بارہ میں ہوئی تھی اب سے یہ تحقیق اور تجربات کے محال سے گزر رہا ہے بات اگر اس کی خصوصیات کی کریں تو یہ تقریباً ستامل فٹ لنبا اور سولہ فٹ انچا تیارہ ہے جسے ایک پیٹ چلاتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیس ہزار کلو گرام وزن لے کر ارسکتا ہے اس وزن میں آٹھ ہزار کلو وزنی اسلاح بھی شامل ہے اسے دو انجن چلاتے ہیں پہلے فیال تھا کہ ان میں روسی سافتہ انجن لگیں گے مگر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جے اکٹس میں چین کے تیار کرتا انجن لگ رہے ہیں یہ بائیس سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے یعنی ایک اشارہ آٹھ جبکہ رفتار سے اڑتا ہے اور اپنے اندر پر انجن سار کر کے بارہ سو کلومیٹر دور جائے کر واپس آ سکتا ہے دمیان میں اندر مل جائے تو تیارے کی حد مار بڑھ سکتی ہے یہ داون ہزار فٹ تک ملند ہو سکتا ہے یہ اکٹس فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے بارہ فضاء سے زمین پر مار کرنے والے آٹھ مزائل رکھتا ہے اس پر پانچ سو کلو وزنی آٹھ بم لادے جا سکتے ہیں تو رازم ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنے رائے کا زہر لازمی کی جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لازمی سسکرائب کریں شہل کو جو شکریہ